موسیقی موسیقی پھر سے آپ کا سواگت ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پرمیسور جو ہے پرانے نیم میں جب ویوستہ نہیں تھی آدم سے لگا کر کہ موسیقی تک کوئی ویوستہ نہیں تھی سو لوگ ویدی بناتے تھے اور اس ویدی پر بلیدان چڑھاتے تھے جس میں پرمکھ آدمی جو ہے آدم ہنوک نو ابراہم عزاق یاکوب اور یوسف تک جو ہے وانساہولے پائے جاتی ہیں یہ وہ ہیرو تھے جو پرمیسور کے سامنے اپستیت رہتے تھے اور پرمیسور ان کا پرمیسور کہلانے میں جو ہے اپنے آپ کو سر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں ابراہم عزاق اور یاکوب کا پرمیسور سو بناوے عوض تھا کہ یہ لوگ جو ہے پرمیسور سے سمپرک استعبیت کر کے رکھتے تھے دوسرا ایرہ آیا موسیٰ سے مسیح سو تک اور جو ہے جہاں ویوسٹھا دیکھئے لاؤ دیئے گئے اور ویوسٹھا کے انسار جو ہے پرمیسور نے کہا میں تم سے ملا کروں اور کیسے وہ تنبو کھڑا ہوا کیسے اس میں وہ ساری ویدھیاں سارے تہبار وہ ہم نے دیکھا اور نئے نیم میں نئے نیم میں پرمیسور نے وہ بیلڈنگ کو چھوڑ دیا مندیر کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ تمہارا سریر میرا مندیر ہے سو جو ہے پرمیسور کا مندیر ہمارا سریر ہے جس کا ورنن دو جگہ میں سے میں پڑھوں گا پہلا حصہ ہے پہلا قرآن کیوں تیسرا ادھیا ہے اور پت سولہ اور سترہ پہلا قرآن کیوں تیسرا دیار پت سولہ اور سترہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیسور کا مندیر ہو اور پرمیسور کا آتما تم میں باز کرتا ہے یدی کوئی پرمیسور کے مندیر کو ناس کرے گا تو پرمیسور اسے ناس کرے گا کیونکہ پرمیسور کا مندیر پویتر ہے اور وہ تم ہو اور دوسرا جو حصہ ہے وہ مہتوپن حصہ دوسرا قرآن کیوں چھٹوہ ادھیا ہے پت چودہ سے اٹھارہ تک دوسرا قرآن کیوں چھٹا ادھیا ہے پت چودہ سے اٹھارہ تک وہاں لکھا ہے آویسواسیوں کے ساتھ اور سمان جوئے میں نہ جو دوں کیونکہ دھارمکتہ کا ادھرم دھارمکتہ اور ادھرم کا کیا میل جو یا جوتی اور اندکار کی کیا سنگتی اور مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا لگا یا ویسواسی کے ساتھ آویسواسی کا کیا نہ تھا اور مہتو کے ساتھ پرمیسور کے مندیر کا کیا سمت کیونکہ ہم تو جیوتے پرمیسور کے مندیریں جیسا پرمیسور نے کہا ہے کہ میں ان میں بس ہوں گا اور ان میں چلافیرہ کروں گا اور میں ان کا پرمیسور ہوں گا اور وے میرے لوگ ہوں گے اس لئے تربو کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اس دھو اس دھو کو مچ ہوو تو میں تمہیں گرhrن کروں گا اور تمہارا پیتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے یہ ضرور سکتیمان ربو پرمیسور کا وجہ ہے پرمیسور اپنے ان وجہوں کے دوارا کہتا ہے کہ تمہارا سریر میرا مندیر ہے اور یہ گہری بات ہے اس ویسے پر ہم تھوڑا سا منند کریں گے سو آئیں میرے سا منند کریں جیسا میں نے بتایا تیبل آف گارڈ پرمیسور کا مندیر یعنی واقسستان نئے نیم میں جو ہے وہ کیسا ہے کہاں ہے ہمارے ساتھ دیکھیں اور جیسا یہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک جب موسیٰ کو تمبو بنانے کے لئے کہا گیا تو اس کو ہر بار یہ کہا گیا کہ جیسا تجھے دکھایا گیا مطلب سوہرگ میں ایک آوریڈی مندیر تھا اور جس کا آوٹلائن ایسا تھا جو ہم کل دیکھیں گے اور اس کی جو ہے پرتیلو اس کی ڈرو کاپی جو ہے پرتیل پر اس مندیر میں جیسے ہم پچھلے دیر دو مہینے سے دیکھ رہے ہیں یہاں وہ استھابیر کی گئی اور نئے نیم میں جو کلیسیہ ہے اس کے پرتیک سدسیہ کو پرمیسور نے اپنا مندیر بنایا اور جو ادھین والی بات ہے وہ یہ کی مندیر میں جیسے بین حصے ہوتے ہیں ایک سریر پھر جو ہے اس کا پران اور تی سری چیز آتما آتما سو جانواروں میں جیسے ہم نے دیکھا تھا سریر ایک حصہ ہوتا ہے دوسرا پران ان میں ہوتے جو سب کے لہوں میں پائے جاتا ہے اور جس جو چیز نہیں ہوتی ان میں وہ ہے آتما اور سریر کے جو یہ پانچ حصے ہیں جن کو ہم سینسری آرگن بولتے دیکھنا سنگنا سننا اور ٹیسٹ کرنا اور چھونا یہ پانچ ہنگ اور سو یہ جیسے پانچ سینس آرگن ہے اسی کے انسار جو ہے جو دوسرا حصہ ہے جو پران ہے جو لہوں میں پائے جاتا ہے جس سے ایمیجینیشن کانسیسنیس ریزن افیکشنز یہ جو ہے یہ جو ہے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اب نہیں حصہ ہوتا ہے جانوروں میں تو یہ اسپریٹ والا حصہ پرمیسور کی آتما جس کے لیے جو سبت آیا ہے وہ نیومان سبت آیا ہے پویدر آتما کے لیے بھی یہی سبت آیا ہے سو یہ پرمیسور نے اپنا مندیر اس منصف کو بنایا جس کے حصے میں جو ہے اب اس رس کو جو ہے داؤن بھی سمجھتا تھا اور اس لیے اس نے کہا بھدن سیٹا میں اس کے فاتکوں میں دھنیوات کے ساتھ جو شریر سے باہری ریتے سے آرادنا کرتے ہیں ان کا لیول یہ باہری آنونتا کریتا ہے جو سول یا سوکھے اس کے لیے جو سبد آیا ہے وہ پویتر اسٹھان تک پرویس کر سکتا ہے اور جو آتما سے پرمیسور کی آرادنا کرتا ہے وہ مہا پویتر اسٹھان میں پرویس کر سکتا ہے سو پرمیسور ان تین اولیو لیول اب سمیہ کے حساب سے یہ حصہ پاپ کرنے کے کارن کھالی ہو گیا تھا اور پرویس مسیح کے کارن یہ حصہ آتما پھر آیا ہے پھر آیا جس کا بردن ہم نے پہلا کرن کیوں تیسرا دھیا سول وی آیت میں دیکھا کہ تمہارا شریر میرا مندیر ہے اور میں اس میں نواز کروں گا اب پرمیسور واپس اس شریر میں نئے نیم میں نئے نیم کی کلیسیہ میں ویسوا میں یہاں آگئے تو شریر نے اور پران نے اس آتما کا بیروت کر دی آتما چاہتا ہے کچھ اور کرنا اور شریر اور پران اس کو کرنے نہیں دی یہ جو دند والی اسٹیٹی ہے یہ ید والی اسٹیٹی ہے اس کو سپریچول وارفیر کہا گیا ہے جس کا رومیوں کے پدری ساتھ پاٹ حدیعہ میں پایا جاتا ہے سو پولوز بولتا ہے جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا تو ہو نہیں پاتا اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ کر دیتا ہو کرنے والا میں نہیں کوئی اور رہا سو پرمیشور کا دھنیوا دو کہ اس کا آتما ہم میں نواز کرتا ہے اس کے باوجود جو ہے اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہماری آیوگیتھاؤں کے باوجود اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا سو مہدو پوڑ جو ہے پرمیشور نے جو حصہ بنایا وہ یہ اور دیکھے پرمیشور کی یہ جو پلاننگ تھی وہ یہاں سے نہیں تھی کہ نہیں نہیں اب یہ جو پلاننگ تھی یہ یاکوب کے اس درسن میں بھی تھی یاکوب نے درسن دیکھا تھا بیتیل میں جس کا پرنن پتپتی کے پستک میں ہے اس 28 وید ہے جب اس نے تکیہ لگا کر کے سو یا اس نے دیکھا کی سوردود اوپر سے نیچے اُتر رہے ہے جو اس بریم پارت بریم میں ایسا کہا جاتا یہ ہیڈ پارت میں کہ یہاں آتما ہے اور یہ مہا پویتر اسثان دوسرا جو حصہ ہے شریر کا وہ پویتر اسثان اور پاؤ جو ہے یہ باہری آگن کے پرتی یہ یاکوب کے درسن میں جو ہے ایسا اب اسی کو کھڑا کر یعنی آپ دیکھیں سلیمان نے دو پیلر بنائے تھے زن کا نام اس نے زوکی اور بواز رکھا اور یہ وہ پاؤ کا حصہ یہ پویتر اسثان کا حصہ اور اس کے دونوں طرف ہاتھ کے جیسے یہ کمپارٹمنٹ یا کمرے بنے تھے جو یا چھوں کے لیے تھے یہ دونوں طرف سلیمان کے مندر میں اور یہ بیچ والا حصہ جو ہے یہ پویتر اسثان تھا اور جو سیر والا حصہ تھا وہ مہا پویتر اسثان یہ جو ہے پرمیسور کی ویوستہ نینیم نینیم کہ تمہارا سریر میرا مندر ہے سو پرمیسور یہاں نواز کر دے اور پرمیسور نے کہا یہ کوئی اپنے مندر کو ناس کرے گا تو میں اس کو ناس کر دوں گا مطلب آپ کا سریر آپ کا نہیں ہے یہ برمیسور کے دوارہ مول لیا گیا اور برمیسور نے اسے بتا اس لئے پرمیسور نے کہا تم اپنے سیر کا بال بھی کالا یا سفیر نہیں کر سکتے تم اپنی عمر گھٹا بڑا نہیں سکتے تمہاری دھڑکر پربو کے آت میں تمہارے فیفرے پربو کے آت میں تمہاری جان بجھ کر کہ اپنے سریر کو ناز کرا تو برمیسور تمہیں ناز کر دیں نہ صرف یہاں سے سریری کریتی سے ورن آتم کریتی سے جیسا میں نے بتایا کہ یہ وہ حصہ تھا سلیمان کے مندل کو جو ہے اس سریری سے یہ دو پاؤں یہ دو پینا تھے اور یہ پیٹ کا جو حصہ تھا وہ پویتر اسطھان تھے یہ دو ہاتھ تھے یہ جو ہے یاجکوں کے جو کمرے تھے دونوں طرف اور جو سیر تھا وہ مہا پویتر اسطھان تھا اور ہم نے تین میٹل بھی دیکھے تھے سیر یا مہا پویتر اسطھان اور پویتر اسطھان گولڈ کے اور وہ چاندی اور یہ جو پاؤ تھے یہ پیتر سو کئیوں کا جیون پیتر سے جو نے بھراوا ہے تو کئیوں کا جیون چاندی سے اور سونے سے اور کئیوں کا صرف سونے سے سو یہ آرادنہ کا اسے بھی بتاتے ہیں یہ میٹل کو بھی بتاتے ہیں یہ آتمک اسطر کو بھی بتاتے میں نے بتایا سریر پران اور آتم سریر پران اور آتم جو سریر کے انسار پرمیسور کے آرادنہ کرتا پرمیسور اسے باہر یا انگر تک آنے دے جو پران کے انسار جو ہے آرادنہ کرتا پرمیسور اسے اس مویتر اس تھان کے لیے تک آنے دے لیکن جو آتمہ سے پرمیسور یارادنہ کرتا پرمیسور اسے مہا پویتر اس تھان میں آنے دے جیسا کہ دوسرا قرآن چھتا دہ سول آیت میں کہا گیا ہے کہ تم پرمیسور کا مندیر ہو اور پرمیسور کے لوگوں کا جو ہے ایک الگاو کا جیوہ ہے اس لئے پرمیسور نے کہا کی اویسواسیوں کے ساتھ سامان جوہ میں نہ جو دھارمکتہ کا ادھرم سے کیا میل جو یا جو کا اندھکار کے ساتھ کیا سنگتی مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا لگاؤ یا اویسواسی کے ساتھ اویسواسی کا کیا نا کا مودوں کے ساتھ پرمیسور کے مندیر کا کیا سنگتی کیونکہ ہم تو جیتے پرمیسور کے مندیر ہیں جیسا پرمیسور نے کہا ہے کہ میں ان میں بجوں اور ان میں چلا فیرہ کروں اور میں ان کا پرمیسور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوگے اس لئے پربو کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اسد وستوں کو مچھو تو میں تمہیں گرہن کروں گا اور تمہارا پتا ہوگا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہوگے یہ سر ستیمان پربو پرمیسور کا وجہ نے اور پربو نے کہا کہ تم میرے مندیر ہو اس لئے چار چیز پربو نے کہی پہلی چیز کہی ستر آیت میں کہ جو ہے ان کے بیچ میں سے نکلو پہلی چیز دوسری چیز کہی اور الگ رہو الگ رہو تیسری چیز اور چوتھی چیز تب میں تمہیں ذرہن کروں گا کنٹی سن پرنے سور میں رکھی اور اس کے بعد میں تمہارا پیتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہوں گے سو نئے نیم میں پرمی سور میں جو ہے بیلڈنگ کو نہیں ورن جو ہے جیو کے منوسیوں کو اپنا مندیر بنایا اور یہ کہا کہ تم میرے مندیر ہو سریر تھی اندرس ٹھوی دا تھی لیکن پرمیسور کا مندیر وہ ڈیلڈنگ نہیں لیکن اس میں بیٹھے وہ لوگ ہیں جو پرمیسور پرمیسور کے ساتھ جوڑے میں جنہوں نے پرمیسور کو اپنا دھام مانگ لیا ہے اور یہ کہ پرمیسور جو ہے نواز کر اس لئے میں تم میں چلا پھر کروں میں تمہارا پرمیسور ہوں گا اور تم میرے لوگوں میں تمہارے ہردے میں نواز کروں میں تمہارے ہردے میں نواز کروں اور یہ پرمیسور کی ہردی اچھا دیں اور یہ جو دکھر آئے یہ بیلڈنگ ہے لیکن بیلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا ویق دی وہ واسطوں میں پرمیسور کا مندیر پرمیسور کا چرچ ہے اور تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہوگے یہ سر پرمیسور دیتا اور میں تمہارا پیٹا ہوگا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہوگے کسی دیکھتی کے قررن سے نہیں کسی سزدھا کے قررن سے نہیں لیکن پرمیسور مسیح کے لو کے قررن سے یہ سمبھ ہوا یہ سمبھ ہوا اور اس لئے بہتا پرمیسور ان میں سے نکلو اور الگ رہو اور اپنے آپ کو پویتر رکھو اور سدھ مسیح کو مچھ ہو تب میں تمہارے بیچ میں تمہارے اندر نواز کروں تمہارے اندر نواز کر اور جہاں پرمیسور آ جاتے وہاں جو ہے ساری باتوں کا پریورت ہو جاتا ہے دھیرے پویتر حتمہ آپ کو پرمیسور کے جیسا بنانے میں لگا جیسا میں نے کہا کہ بیلڈنگ ہے سم آپ ہو جائیں سم کے حساب سے سائد گر جائیں لیکن جو ست مندیر ہے جو صحیح چرچ ہے وہ اس کے اندر بیٹھے وے لوگ ہیں نہ کی یہ بیلڈنگ شو عام لوگ جو ہے بیلڈنگ و چرچ بیلڈنگ بولتے بھی ہیں لیکن پرنے سور کا وچن کہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی نواز کرو گا اور دیکھیں نوسا کا قبول سلیمان کا مندیر یا حقوق کے اس درسن سے اور نئے نیم کے درسن سے اور ہم آگے کل دیکھیں گے کہ جو سورج میں مندیر وہ بلکل الگ ہے وہ بلکل الگ ہے وہ ہمیں کچھ اور سکھا ہے کیونکہ سورج میں پویتر تھا اور پویتر تھا اور پویتر تھا ہی ہے سو یہ وہ ادھیان کا ویشے تھا اور پرمیس وقت جو ہے نئے نیم کی کلیسیہ میں بیلڈنگوں میں نہیں لیکن ہمارے اندر نیواز کرتا ہے سو اپنے سرینوں کو پویتر رکھیں اور جو ہے اس سنسا کے سردنس یہ نہیں اپنے ساری رکھ ادھلاس کو کابو میں رکھیں اپنے جو ہے پران کو کابو میں رکھیں اور سپن من سے پرمج پردی سبر پیت ہو سو جیسا کہ پہلا گرنٹیوں کے تیسرے دھی سول میں دیکھا گیا ہم نے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا سریر میرا مندر ہے اور پرمی سور کا آتما تم میں نواز کرتا ہے اور جو ہے تم اپنے نہیں ہو مول لیے گا تمہاری سواس پرمی سور کے دی وی تمہارے ہر چیز پرمی سور کی ہے اسی لیے یدی تم جان ڈوج کر کے اپنے سریر کو ناس کروگے تو پرمی سور تمہارے اس سنسارک سریر کو ناس کرے گا ورن تمہارے آتمک جیون کو بھی ناس کر دے گا سو اپنے سریر کے دوارہ جو ہے پرمی سور کی بھی مہ کریں اور دن رات اس کے ساتھ جو رہیں اور پرمی سور جو ہے آپ کو آسز دے آیت دعا کریں پرمی جی دنیوان دیتے کہ ہماری یوگیتوں کے بہوجود جو ہے آپ نے ہمیں اپنا بیٹا بیٹی بنایا اور پرمی ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے اچھے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور خدا منت نہ ہم کو آپ کے سور کے بھویدرتا کا کچھ گیان ہے نہ بھاس کا گیان ہے نہ آپ کے اس طرح کا گیان ہے منت سے پرمی پردھو پر رہتے ہیں پردھو کے جیسے لوگ ہیں پردھو کے جیسے بیچار ہیں پرمی اور ہمیں کتنی یوگیت آئیں نہیں کہ آپ کے پویتر نام کو بھی لے سکیں یہ تو آپ کا پویتر آتما ہے پرمی جو ہمیں علاو کرتا ہے آپ کے پویتر نام کو لیں آپ کی آراج نہ کریں آپ کی سکتو کریں اور آپ جو بیسو گھنٹے پرتی پل پرتی چھرن ہمیں ویراج مان رہے تھے اور آپ کہتے کہ نہ میں چھڑوں گا نہ تیاغوں گا اور مرتی باد بھی اس وقت جیون میں جو ہے آپ ہمیں لجھانے کا وعدہ کریں تو پتا جی اپنے پران اپنے سریر اپنے آتمہ کو سمرکت کرتے ہوئے اس وینتی کو پرویس مسیح کے نام سے مانگ لیتے امین میرے سلام ישראל är یعوه ELO ین یعوه یعوه echان یعوه Israel the Lord is our God the Lord alone موسیقی